بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوچیوب آج کا وی لگ بڑا انٹرسٹنگ ہوگا بڑا بہترین ہوگا انشاءاللہ آپ کو مزائے گا ذرا غور سے سنیے گا ایک تو خان کا بڑا ردعمل آیا جیل سے پارٹی میں فارورٹ بلوک سے لے کر قوم متحدہ امریکہ برطانویہ پلڈیٹ فیفن ان کی دھاندی سے لے کر ہر چیز پر خان نے بڑی تفصیل سے بات کی جنیویہ نیو یورک دبائی دیلی یورپ ہر طرف خان کی دھوم مچی ہے بے گناہ خان دنیا میں ٹرینڈ اس وقت امریکی سفیر کو بڑا حکم بھی ملا برطانویہ الیکشن میں اب اوورسیز پاکستانی ہوگا ایک اور بہت بڑا پلین سامنے آگیا ایک اور بڑی پریس کانفرنس سامنے آنے جا رہی ہے ایک بڑے امیدوار کی واپسی کی باتیں مخصوص نشستوں کی گیم میں کازش صاحب پیچھے رہ گئے ہیں پانچ دن ملتوی کر کے ایک جڈ توڑا لیکن سرپرائز ملے گا تحریکین صاحب کو بلے کی واپسی میں الیکشن کمیشن بھی بری طرح پھنس گیا اور مریم نواز کی جو نشست ہے وہ شدید خطرے میں فارم فورٹی فائیو گھوم ہوگے پہلے ریکارڈ جلتے تھے اب فارم فورٹی فائیو گھوم ہوگے اسلامباد کی تینوں نشستوں کی واپسی کی طرح بھی جسٹس تارک حسن جانگیری آج سمات کر رہے ہیں اور جولائی میں اہم ادارے کے سربراہ کی جو بھاری الزامات انکشافات اور تقریری کا لدم وہ معاملات کس طرف جائیں گے وہ آخر میں بتاتا ہوں پارٹی چھوڑنے والوں کی آپ کو عصد کیسر نے تصدیق بھی کی اور بیرسلگوں نے تقدید کیوں کی شہباز شیف کی اب جو حکومت ہے وہ مزید مشکلات میں اپنے لیے قبر خود کیوں کھود رہی ہے یہ بڑا خطرلاق معاملہ ہے میں آپ کو اس کے سام تفصیل لگتا ہوں لیکن یہ جو خوشخبریوں آنے کا سلسلہ ہے یہ خان کے استقبال کی آپ تیاریاں شروع کر دیں میں آپ کو حقیقت بتاؤں کیونکہ مخصوص نشستوں کیس انشاءاللہ حق میں جائے گا اس کی وجوات میں آپ کو بتاؤں کہ قربانی کا بکرا چیف الیکشن کمیشنر ہی بنے گا سپریم کورٹ نے جو آج بات کی کہ ڈپٹی ریجسٹرار کے خط کو آپ نے ہمارا موقف کیسے منع بلے کے نشان کی اب واپسی کا معاملہ جو اسلامباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس آمیر فاروق نے ایک سو اسی ڈگری کا ٹرن لیا وہ بھی نظر آ گیا اور پنجاب میں جو ابھی فارم پورٹی فائیو کا اصل ریکارڈ الیکشن ٹریبونل میں مریم نواز کے حلقے میں مانگے گئے تو چیف منسٹری بھی جائے گی کیونکہ تحریک انصاف پنجاب میں سپیکر کے خلاف چار شیٹ بھی جمع کر رہی ہے ابھی گیارہ آ رہا کی ان کو بغیر شوکاز نوٹس کے داخلہ جملہ کی اور دوسرا جو مہر شرافت کے کیس میں فارم فورٹی سیون کی جلی وزارت حالہ ہے دیکھیں ان کے وکیل سے جو اریجنل فارم فورٹی فائیو مانگے گئے کہ ریکارڈ لے کر رہے ہیں ریکارڈ چیک کر رہے ہیں کیونکہ ان ٹریبونل کے جو کیسز ہیں وہ شہاتوں کی بنیاد پر نہیں ریکارڈ کی بنیاد پر ہیں اور ریکارڈ میں فارم فورٹی فائیو سب سے بڑی سند ہے مریم رواز صاحب ہے کہ فارم گھوم ہو گئے کہہ رہے ایک مہینہ دے اب ایک مہینے کے بعد فارم جمع کروائیں گے اور اب یہ فارم فورٹی فائیو اس پولنٹیشن کی ہر امیدوار کے پاس موجود ہے مہر شرافت اور مریم رواز کے علاوہ بیس امیدوار یہاں الیکشن لڑے اور جو اطلاعات میرے پاس موجود ہیں فارم فورٹی فائیو ان کے پاس ہیں لیکن موجودہ حکومت ایک مہینے کا وقت دے کہ ان لوگوں کو منظریں عام سے ہٹانا چاہتی ہے تاکہ فارم فورٹی فائیو عدالت میں نہ پہنچے لیکن انہیں یہ نہیں پتا مہر شرافت پر کام کر گئے پہلے بڑی انٹرسٹنگ بات جو شاید الیکشن کمیشن کو بھی نہیں پتا کہ اصلی فارم فورٹی فائیو مہر شرافت حاصل کر چکا ہے باقی امیدواروں کے پاس اٹیسٹیڈ سنچدہ کاپیاں ہیں مہر شرافت کے پاس اصلی ہیں یہ ذہن میں رکھیں اس حلقے کے جتنے فارم بلکہ میرے پاس بھی ٹیسٹیڈ کاپیاں ہیں کیونکہ مہر شرافت نے مجھے وٹس اپسو کیے تھے جب یہ الیکشن جیتے تو مزید کی بات آپ کو اور بھی بتاؤ کہ مریم نواز کے پاس جو فارم فورٹی فائیو کے جو کہہ رہی ہیں وہ ان کے پاس اصلی نہیں ہیں امیدواروں کے پاس تصدیق شدہ کاپیاں ہیں اب یہ سارے مہر شرافت کو دینے پر تیار بھی ہیں نام میں نہیں بتاتا ورنہ انہوں نے اٹھانا شروع کر دینا ہے اب وہ فارم اور ان کی گوائی سے یہ معاملہ حقیقی معنوں میں مریم نواز کے خلاف آئین اور قانون کے تحت یہ فارق نشست بچانا بڑا ممکن نہیں ہے اب ان کے لیے حقیقت میں اگر یہ تھیلے کھلوا کے ووٹ مسترد کروا کے نقلی فورٹی فائیو بھی اس مہنے میں بنائیں گے تو وہ بھی پاس جائیں گے کیونکہ جسس تارک جانگیری کا یہ بیان ریکارڈ پر ہے کہ یہ ہمیں باہر بھی بھیجنا پڑا تو بھیجیں گے بیانیں ہلفی بھی لیں گے اور دو نمبری ہوئی تو مریم نواز جیل میں اس حساب سے پنجاب کی حکومت اس وقت شدید خطرے میں اور دیکھیں یہ جو دو سال کی تبایی و بربادی کی گئی اس کی صرف اور صرف پنجاب میں حکومت بنانا انہیں پاکستان سے کوئی غرض نہیں باقی تمام صوبوں میں حالات دیکھ لیں پنجاب میں دیکھ لیں بہت کس دنیر آسمان کا فرق اور پنجاب کی سب سے بڑی نشست مریم نواز کی وزارت ایالہ تھی یہی اصل معاملہ تھا جس پہ جنرل باجوہ اسمان بزدار کو اٹھانا چاہتا تھا علیم خان کو لگانا چاہتا تھا تو یہ معاملہ وہیں سے شروع ہوا ہے وہیں سے آئین اور قانون کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے مریم نواز کی نشست بنی ڈاکٹر جاسمین راشد نواز شیف کا کیس کا فیصلہ بھی ٹربونل میں آنا ہے اب یہ جو ریکارڈن کے سامنے ہے فارم فورٹی فائف سے بچنے کا ان کا ایک ہی راستہ انہوں نے اپنے سامنے رکھا ہے کہ ایک مہینے میں یہ فارم تھیلے کھول کے باردات کریں لیکن اب یہ صرف وقت حاصل کرنے کی دیر ہے پنجاب میں صرف یہ ناکاوٹ نہیں ہو رہے بلکہ ابھی تو جو بلے کا نشان واپس آنے جا رہے ہیں اور تحریک انصاف کی مخصوص نشستوں کا معاملہ اس کے بھی حق دار ہے اب یہ ان پانچ چھے دنوں میں مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے اس میں ججز کو حراسہ کرنا دباؤ ڈالنا جس میں خواجہ عاصف کے بھی ملاقاتیں بھی ہوئیں ماضی میں آپ کو پتہ ہے خان کے جیسے کیسز کروائے سپریم کورٹ سے نے انتخابی نشان چینہ لیول پلائنگ فیلڈ لی تو اب لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہوگا وجہ یہ پہلے اندرونی معاملہ تھا اب یہ بیرونی معاملہ انٹرنیشنل بن گیا انسانی حقوق کا معاملہ بن گیا برطانیہ امریکہ جنائٹی نیشن اسٹریلیا کینیڈا پوری دنیا میں معاملہ ہائی لائٹ ہو گیا آپ صرف کل رات کی انٹرنیشنل خبریں اٹھائیں پوری دنیا کے جرائد اٹھا کے دیکھ لیں امریکہ سے لے کے ہندوستان تک ترکی سے لے کے اسرائیل تک میڈلیس سے لے کے اسٹریلیا تک افریقہ تک تمام اخبارات تمام جرائد اقومی متحدہ کی ہومن رائٹس گروپ کی خان کی رہائی کے مطالبے کو اور انسانی حقوق کے معاملے کو ایجنڈے میں سر فیرست ہے اب یہ کر نہیں رہے تھے یاد رکھیں اس معاملے کو ایک سال ہو گیا ہے طریقہ انصاف کوشش کرتی رہی اور پھر اس لیول تک یہ بات جا کے پہنچی ہے اور میں آپ کو بار بار بتاتا رہا کہ خان کی رہائی کے دو ہی طریقے ہیں ایک تو انٹرنیشنل دباؤ اور دوسرا ہے اعتجاج چلے تسلیم کر لیں عوام تو تیار بیٹھی ہوئے ایک موقع ملنے چنگاری لگنے کی دیر ہے لیکن یہ جو انٹرنیشنل دباؤ ہے اس سے اب یہ نہیں بچ سکتے اقوم متحدہ کے تمام معیدوں میں پاکستان سگنیٹری ہے تمام ورکنگ بروپ کے ساتھ کام کرتے ہیں اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اقوم متحدہ سے الگ ہو جائیں گے ہم امریکہ برطانیہ کے ساتھ تعلقات نہیں رکھیں گے ہم چین اور عرب دنیا کی بات نہیں مانیں گے ہم اپنی ڈیٹھ انچ کی مسجد بنائیں کیونکہ ہمارے پاس کیونکہ تیل کے زخائر بہت ہے ہیران کی طرح گیس بہت زدہ پڑی ہوئے ہم بھی اپنا ملک شلالیں گے جیسے ہیران جلال تو ایسا تو ہو نہیں سکتا اور روس سے ایک ملک تھا جہاں سے مل سکتا تو ان کے ساتھ بین کا پنگا ہے بڑا پنگا ہے سب سے بلا عرب دنیا کے بھی یہی حالات ہیں وہ تو اپنے مسائل میں لگے ہوئے چین اپنے ستاسٹ ارب ڈالر کے لیے یہاں فسے ہوئے جائے وہ ان کے لیے سیاسی استحقام لانا چاہتا ہے اور امریکہ کے اپنے الیکشن ہے وہ اپنے اوپر سے یہ الزام اٹھانا چاہتا ہے جو آج نے خان نے پھر دورا دیا اور برطانیہ کے الیکشن بھی آگیا ہے یہ بھی ذہن میں رکھے گیم چینجنگ الیکشن تو کہاں کہاں بچیں گے خان نے تو دیکھے بڑے آسان بات کر دی آج کہ دنیا کی سب سے طاقتور اللہ بھی اسرائیل کیا وہ بھی ایسی قرارداد منظور نہیں کروا سکے جو خان نے کہا اور ایپسولیٹی نار پہ خان آج بھی کھڑا ہے امریکہ اسی لیے اپنے اوپر سے دا گھٹانا چاہتا ہے خان نے کہا یہ رپورٹ جو جنرل باجوہ انہیں دیتا رہا آج امریکی کانگریس نے جب خود تحقیق کی تو تب قرارداد پیش کی آٹھ مہینے اقوام متحدہ نے تحقیق کی فراڈ الیکشن پہ انسانی حقوق پہ کمیشنر چٹھا ہوا وزیعظم کاکڑ نیف عباسی کو جو کہتا رہا فارم فورٹی سیون وہ ساری باتیں موجود ہیں اب انہوں نے جھوٹ پہ چلتے چلتے بجڑ کو تباہ کیا میشت کو تباہ کیا کرکٹ کو تباہ کیا ہر ادارے کو سرمایہ کاری کو ملک سے پروفیشنل لوگوں کو نکال دیا ایک خدر مچا دی اور بات بنیادی وہی سائفر سے حکومت گری جو جنرل باجوہ نے گرائی آج وہی معاملہ دوبارہ سامنے اور یہی حق سچ کی بات ہے چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے معاملہ تو ادھر ہی ہے خان آج بھی دیکھیں آئی ایس آئی کے کرنل اور میجر کے بارے میں ڈیئرہ جیل سے کہہ رہا ہے کہ وہ سبل معاملات اور عدلیہ میں مداخلت کر رہے ہیں سپریم کورٹ کی بھی یہی پٹیشن ہے کہ وہ یہ دو افسران جو نے نکالے ابھی وہ خان کے ساتھ ریائت کرنے نرمی کرنے پر تیار تھے یہ مانتے نہیں تھے اور الیکشن کمیشن کا کردار جو نشستیں چھیننے کا معاملہ اور یہ سارا معاملہ اور سب سے پڑھ کر جو آج عمران خان نے پارٹی کے حوالے سے بات کی کہ ایک تو تشدد سے نکلے ہیں اور ایک جو فائلیں دکھا کہ دونوں کا معاملہ مختلف ہے اور خود عمران خان نے کہا جیل سے آکے ان کے معاملات دیکھوں گا جمرات کو دونوں گروپوں کو خان نے بلالی ہے اختلافات وہاں ختم ہو جائیں گے تو کوئی فارورڈ بلاک تحریک انصاف میں نہیں ہوگا کیونکہ یہ پارٹی عوام کی طاقت سے آئی ہے ووٹ سے آئی ہے مضبوط جماعت ہے اس میں فارورڈ بان ہی نہیں سکتا دونوں گروپوں کی ملاقاتیں اب ہوں گی خان کے ساتھ تو یہ معاملہ آٹومیٹکلی ختم تو تحریک انصاف کے لیے انشاءاللہ آگے خوش خبریاں ہی ہیں اندرونی اختلافات بھی ختم ہوں گے عدلیہ کے معاملات بھی سیٹل ہوں گے یہ ساری چیزیں بھی ایک ایک کر کے واپس آئیں گی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وقت آپ کو پتا ہے میں آگے پچھل کے بات کرتا ہوں بلنے کی پہلے صورتحال آپ کو پتا ہوں اسلامباد ہائی کورٹ میں یہ آمیر فاروق سن رہے ہیں کیس یہاں سیاسی ایک تو سیاسی جماعت الیکشن کے الیکشن کمیشن جو کہتا تھا نہیں جماعت اس کو تسلیم کرتے تحریک انصاف کو وہ آج مان لی ہونے انہوں نے کہا جیئرمن موجود ہے جنرل سیکٹری موجود ہے انتخابات تین مرتبہ کروا ہے یہ بھی ذرا ذہن میں رکھیں آج اسلامباد ہائی کورٹ نے تسلیم کیا وکیل الیکشن کمیشن کہتا ہے انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کروا ہے چیف جسٹس سامر فاروق نے کہا اسلامباد ہائی کورٹ میں اور یہ بیانیہ قاضی فائز کے بھی تباہ ہو گیا کہ اگر طریقہ انصاف نے الیکشن نہیں کروا ہے تو یہ عودے کیسے بنے یہ چیئرمن کیسے بنا جنرل سیکٹری کیسے بنا آپ اس کو سیاسی جماعت کیسے مانے پارلیمانی جماعت کیسے مانے الیکشن کروا ہے تو غلط کروا ہے کروا ہے تو صحیح بنیادی رکنیت بھی موجود ہے ازادہ راکین خود کہہ رہے ہیں ہم اس سیاسی جماعت میں اب ان تمام سوالوں کے جواب ہی کوئی نہیں تو اب تحریک انصاف کا بلے کا نشان شاء اللہ واپس آئے گا اور جو مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے اس معاملے میں آپ دیکھیں امیدوانوں کو جو آزاد نہیں قرار دیا جا رہا تحریک انصاف کو تسلیم کیا جا رہا ہے اور اب یہ تحریک انصاف مخصوص نشستوں میں فریق بھی ہے تو اس حساب سے جو کال ادم کیے گئے ان کے انتخابات وہ بھی ختم ہو جائیں گے اب قاضی صاحب چکے آئین کی بات کرتے ہیں بار بار تو مخصوص نشستوں میں دیکھیں کیس میں یہی بات چل رہی ہے ابھی تو امپورٹنٹ بات ہے انہوں نے ہفتہ جو لیا جہاں روزانہ کی بنیاد پر سماعت کرنی تھی ایک ہفتہ کیوں مانگ پہلے تین دن مانگے جا جی توڑنے کے لیے خواجہ آسے ملاقاتیں کرتا رہا اب تینا اور اکری جو سننے ہیں معاملہ اس میں سے سات چھے تحریک انصاف کی حمایت میں فیصلہ آ رہا ہے اب سماعت کے دوران یہ قاضی صاحب بار بار آئین کی بات کرتے ہیں میں اسی آئین کی بات کہتے ہیں آئین ایک بار چلانے دیں مجھے ایک بار ایک بار چلانے کے لیے انسانی بنیادی حقوق جو آئین کی روح ہے اس پہ تو چلے مخصوص نشستوں میں جسٹس جیہا فریدی ہے شاہستہ ملک ہے منصور جاہاں اتر ملالہ ہے آپ ان کے رمارک سنیں کہ آزاد امیدوار جو سیاسی جماعت میں ہیں یا نہیں یہ بتائیں آرٹیکل 51 کے تحت سنی اتحاد کونسل سیاسی جماعت ہے یا نہیں یہاں دونوں چیزوں کو الیکشن کمیشن کے وکیل نے تسلیم کر لیا کہ پارلیمانی جماعت بھی ہے سنی اتحاد بیکٹ بائی پی ٹی آئے کیونکہ بھی زرداج گنسلی پارلیمانی لیڈر بنی الیکشن کمیشن نے ان کے الیکشن کو تسلیم کیا زمنی انتخابات جیتنے کا معاملہ کر رہے تھے کہ یہ تو جنرل الیکشن جیت گئے ہیں تو جہاں ایک رشیس جتنے والا پارلیمانی جماعت ہے ان کے پاس تو اسی سے زیادہ ہے تو اس پر جسے سے اترم اللہ نے یہی کہا کہ ایک سیاسی جماعت کو آپ الیکشن کمیشن کے انتخابات سے کیسے نکال سکتے ہیں کوئی جواب نہیں شیر پڑھ لیا علامہ قبال کا کہ مانا کہ میں تیری دید کے قابل نہیں ہوں میرا شوق دیکھ میرا انتظار دیکھ یعنی میں تمہارے آئین اور قانون کو نہیں مانتا لیکن میری زد اور میرا پھر انجام دیکھ اب جمال مند و خیل تگڑے نظر آرتے یہ سمجھ میں توڑ لیا لیکن میرا نہیں خیال سرپرائز آئے گا ان کو اس طرف سے الیکشن کمیشن کو ایک آئینی ادارہ مانتے ہوئے آپ سنی تحاد کو بھی پارلی مانی سیاسی جماعت مانیں گے اب اس پہ انہوں نے کہا جی سپریم کورٹ نے نوٹفکیشن دیا کہ انہیں سیاسا سے نکالیں اس پہ آج قاضی فائز نے پورا چپٹر ہی باندھ کر دیا کہ ڈپٹی ریجسٹرار کا خطہ سپریم کورٹ کا موقف ہی نہیں تھا اپنے فیصلے سے خود پیچھے ہٹ رہے ہیں دے گی اور خود بھی بچائے گی اپنے آپ کو اور آئینی اور قانونی سطح پر مخصوص نشطوں کا معاملہ بھی تحریکی انصاف ہے اب یہ جو پانچ شے دن لیے اس میں اگر کوئی واردات نہ کر گئے ایک دفعہ دیکھیں حقیقی معنوں میں اب حکومت چلانا انہیں جانتی ہے سپریم کورٹ بھی کہ ان کے لئے ممکن نہیں ریلیف یہ دے نہیں سکتے عوام ان کے ساتھ نہیں حکومت یہ کر نہیں سکتے کیونکہ عوام کو جب تک ریلیف نہ ملے ابھی بجلی پر شہباز شریف کو گیس پر اوگرہ کہہ رہی ہے کہ دس فیصے سستی کرو کہ عوام کے پاس قوتیں خرید کے پیسے نہیں ہیں یہ بل نہیں دا کر سکتے اس نے مسترد کر دیا کیونکہ یہ بجٹ نہیں بن سکتا اب گیس بجلی قیمت رکھیں تو عوام سڑکوں پر ہوگی اور گیس بجلی قیمتیں نہیں رکھتے تو حکومت نہیں چلتی اب یہی بات عمران خان نے بار بار سمجھاتا رہا اور ایک سو اسی کی ڈالر تھا سستی بجلی تھی اور کسان کا سہت کا سارے معاملے چل رہے تھے آج یہ دس فیصد بھی عوام کو ریٹر نہیں کر سکتے عوام فیلال تو دیکھیں زیورات بیچ کے گھر کی جہدادیں بیچ کے بل دے رہے ہیں لیکن کب تک یہ تو ہر مہینے کا بل ہے ایک دیوہ دے پھر دوسرے مہینے پہنچا ہوگا تو ضبط کا دامن ہاتھ سے چھوٹے گا جل جی کا جانا ٹھہر گیا آج جائے یا کال جائے یہ کینیا والا یہ بولیویا والا سری لنکا والا یہ معاملہ یہ زبردستی اس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں میں آپ کو حقیقت بتاؤں کیونکہ دیکھیں انسان کی قوت برداشت کا ایک لیول ہے آپ ربر کو کھینچیں کتنا کھینچیں گے جب کھینچتے چل جائے ایک مقام ایسا آئے گا جہاں اس ربر نے ٹوٹنا ہے اور جب وہ ٹوٹے گا آپ کے ہاتھ پہ بھی لگے گا اور دوسرے کے موہ پہ بھی لگ اس ربر کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے چاہیے عمران خان جو اس کے دونوں کنارے پکڑ کے ان دونوں اداروں کے اندر جساں خلیج ہے اسے بھی ختم کرے میشد بھی چلائے اور انہیں اپنی زد اور انا سے پیچھے بھی ہٹائے اس میں ان کی بھی عزت رہ جائے گی دیکھیں ان سے بھی لوگ محبت کریں گے لوگ یقین کریں ساپ کا غلطی ہے بھول جاتے ہیں یہ اداش بڑی کمزور ہے پاکستانیوں کی ابھی وہ محمد علی دورانی نے جو کال بات کی کہ شباز شریف سے منڈیٹ پہ کیا بات کرے خان نے بھی ایک آس پہ کیا موسم پہ بات کریں اس سے تو لوگ کہتے ہیں جی وزیراعظم کی کرسی چلی جائے گی کرسی ہے جان تو نہیں جان بچالو یہ نہ ادھر معاملہ آ جائے اللہ انہیں اکل کی ہدایت دے یقین کرے ہیں اپنے مو سے خواجہ صرف کہہ رہے ہیں کہ ہم آئی ایم ایف سے آزاد نہیں ہو سکتے کیونکہ تاجروں کے رہنماں ہمیں ٹیکس نہیں دیتے اور تاجروں کے رہنماں کہتے ہیں اسے تو قدو کبھی نہیں پتا اب یہ ادھر جیسے کیس چلا کے لوگوں کی توجہوں ہٹانے کے لیے اپنے رنگ برنگیں مہرے چھوڑ کر آپریشن ازمہ استحقام لانچ کر کے پیپس پارٹی ایم کے ادھر چھوٹی بارداتے کروا کے بجائے یہ کہ تحریک انصاف کا منڈیٹ واپس کریں جو الیکشن پٹیشن ابھی دیکھیں انہیں سنتالی سنتالی سنتالیس کی لگی ہوئی اسلام بات کی اس میں مداخلت نہ کریں ریٹائر جیج نہ لگائیں ان کیسے سننے دیں جیجز کو ان کے تمام کیسے سے پیچھے اٹھے عدد جیسے مافیاں مانگیں قاضی صاحب سے پیچھے ڈسٹنس کریں جسنا چیف جسٹس گلدار احمد نے فیصلہ دیا تھا کہ وہ تحریک انصاف کے کیس ایدنا نہیں سنیں گے قاضی صاحب یہ فیصلہ کرتے ہیں ساری معاملات ختم وہ اپنی ریٹائرمنٹ کے دن پورے کریں اور عدالت کو آئین اور قانون پر چلنے دیں مخصوص نشستیں واپس کریں خان کی غیر قانونی قید کو فل فور ختم کریں میڈیا کو آزاد کریں اس وقت دیکھیں میڈیا پر دباؤ ڈال کے بلیک آؤٹ کیا پوری دنیا میں خان کا معاملہ میڈیا میں حبری کوئی نہیں صحافیوں کو بجائے زور سے دبانے کے ہیومن رائٹس انسانی حقوقی دھجیاں اٹھا بکھیرنے سے یہ پریس کانفرنسیں اور چھاپے اور گرفتار یہ بند کر کے پاکستان ہے اسو فلسطین نہ بنائے ایک نیا راستہ پاکستان کو ملنے کے نہج پہ آگا خان کے استقبال کی تیاریاں یقین کریں انہیں کرنے چاہیے قاضی کو ایکسنشن دلا بھی دیں گے تو کیا ہوگا سپریم کورٹ میں جو تین نئے جائیں وہ بیڑھ نہیں گے دیکھیں سینئورٹی کے صاحب سے جن کا نمبر پڑھا ہے وہ کیا کیس نہیں سنے گا سپریم جوڑیشن کورنسل میں ججز کو اگر آپ پرانسفر کر کے ادھر ادھر کریں گے بھی معاملات تو ٹھیک نہیں ہو سکتے ایک دفعہ شروع ہو جائے معاملہ بغاول کا پھر یہ ایسا معاملہ ہو نہیں سکتا آج بھی میں دیکھوں آصف زرداری کا انٹرویو سننا تھا پرانا صدر لغاری کے ساتھ صدر لغاری کا انٹرویو سننا تھا اور آج وہ شخص جس نے مرضا بھٹو کے معاملے میں شامل ہے ایک تو وہ تمام لوگوں کی ترقیہ کر دیں اور یہ شخص آکے وہنے صدر میں صدر بیٹھا ہوا ہے کمانڈر ان چیف اس سے پاکستان کو ملے گا کیا ذرا آپ سوچیں تو صحیح عرشت شریف کو شہید کیا محید پر زیادہ کے پیچھے پڑ گیا تمام صحافیوں کو تنگ کیا اس سے کیا فائدہ ہوا ابھی تو دیکھیں بہت سارے لوگ سامنے آگے خود بتائیں گے ابھی پرویس خٹک آنے والا سامنے بہت بڑا انٹو پریس کانفرنس کر کے بتائے گا میرے صدر کیا ہوا یہ سارے لوگ جو آج خاموش ہے کال پھر بولیں گے تو آپ کے اوپر تلزام آئیں گے زیادہ کہ تحریک انصاف کیوں چھڑوائی پریس کانفرنس ہے کیوں کروائی لوگوں کیوں توڑا تو یہ ہربہ ہربہ یہ وقت بڑی ظالم چیز ہے یہ کبھی ایک سا نہیں رہتا یہ بدلتا ہے اس کے اندر خوبی اور خامی ہے یہ یہ بدلتا ہے اور جب یہ بدلتا ہے تو سب کچھ بدلتا ہے یہ خواجہ عاصف شباز شریف مریم مریم یہ سارے لندن بھاگ جائیں گے یہ پہلے بھی بھاگے تھے ان کی اب اپنے حلقوں میں اپنے گھروں میں عزت نہیں ہے آپ دیکھ لیں آپ خواجہ عاصف جیسے بندے کو استعمال کر کے قاضی فائز کو ملا کے ججے سے بارداد کرنے کی کوشش اس سے کچھ ہو گئی نہیں زبردستی کا بہت بڑا نقصان ہے اور وہ لوگ جو کہہ رہے ہیں انہیں نظام لپیٹنے کی بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں نظام لپیٹنے کی تو دنیا کے ساتھ کیسے چلیں گے سعودی عرب آج بھی پاکستان کو جو آپ کو پتہ ہے ایک ڈالر ساری زندگی دیتا ہے آج نہیں دے رہا چین آج بھی کہہ رہا ہے گھر ٹھیک کرو سیاسی استحقاب لاؤ جو وزیر کہہ کے گئے ہے وہ اگلا وزیر خارج آئے تو آپ کس طرح دنیا کے ساتھ چلیں گے تو میڈ ٹرم الیکشن کی بجائے نیا ایڈونچر کریں اس منڈیٹ کو واپس کریں خان کو گرانے کی بجائے اس نظام کو گرنے سے بچائیں معیشت کو گرنے سے بچائیں انصاف اور قانون کو گرنے سے بچائیں جولائی میں بھی چیئرمن نیب کا جو سطیفہ ہے گا وہ الگ باتیں ساری کھولے گا کمیشنر چٹھا کی طرح اس سارے گوہیاں دیں گے نظام تو مفلوج ہو چکا ہے اب یہ دیکھیں بچ نہیں سکتے تو سیف ایگزٹ لے کے فیس سیونگ لیں اللہ پاکستان پر اپنا رحم و کرم کرے گی اگلی ویلوگ تکلی مجھے اجازت دیں اللہ حافظ